بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آج ہم سپینش سیلڈ بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے اس کے ساتھ یہ ڈائٹ جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں ان کے لئے بہترین ہے یہ ویٹ لوس کرنے کے لئے بہت اچھا ہے تو چلے آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہم پہلے ہم نے یہ بول لے لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم چک پیس یعنی کے سفید چینیں ابلے ہوئے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے ٹیماتر کٹا ہوا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے یہ کھیرہ کٹا ہوا ہے یہ تھوڑے سے ہم سیلڈ کے پتے بھی ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے کٹ کے میں نے تین سے چار آلیفز لیا تھے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہیلوپین لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ہاری میچوں کو جو سرکے میں ہم نے ڈپ کیا ہوتا ہے اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ وال کیا ہوا چکن لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہارا دنیا آوکاڈو اور یہ کیپسکم ہے گرین اور ییلو دونوں میرے پاس تھیں تو میں نے لے لیا یہ کلر فوڈ کرنے کے لیے اس کو میں نے رکھا ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لی جیگہ نہیں ڈالنا چاہتے تو میں ڈال لیے گا ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اس کے اندر اب ہم مسالے آئٹ کر لیتے ہیں میں نے ہاپ ایک ٹی سپون کالی مرسلی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں لیمن جوس جائے گا اور اس میں ہم اب میونیز ایڈ کریں گے تقریبا تین ٹی سپون میں نے اس میں میونیز ایڈ کر دیا اب اسے اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرنڈس یہ جو ہمارا سائلڈ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے یہ کریمی سا مزیدار سا سائلڈ تو ریڈی ہو گیا ہے جہاں پہ میں نے چکن ڈالا ہے وہاں پہ آپ فش بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ ہم نے یہ کچھ ٹاکوس لیے ہیں اس طرح سے یہ کارن کے بنے ہوئے ہیں مکئی کے آٹے کے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو اس کی جگہ پہ آپ جو بزار میں آم پاوٹ ملتے ہیں جو بزار میں آم پاوٹ ملتے ہیں جو بزار میں آم پاوٹ ملت اسے لے کے تو اسے گیس کے چولے پیپر سے اک لیجئے گا اسے فرائی مت کیجئے گا یہ فرائیڈ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ میں آدے کی چھوٹی روٹی بنا کے اگر آپ اپنے چاڑ کی طرح کھانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو اب اس کے اوپر ہم رکھتیں گے اس طرح سے ہم سارے ریڈی کر لیں گے یہ بہت ہی کرنچی کریمی سے اور بہت ہی مزیدار سا ہے اور لائٹ سا ہے بہت مزیدی ہے آپ اسے سپینس چاڑ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم پاپری چاڑ کھاتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے ریڈی کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہمارے مزیدار کریمی سے کرپسی سے ٹاکو ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت مزیدی ہے بہت ٹیسٹی ہے اور ویٹ روز کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیس اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ